اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں اپنے گھروں میں خیر وافیت سے ہوں گے تو آج جی کل کر میں نے بہت کوشش ہی کہ میں یہ ویڈیو میں کل بنا ہوں جسٹڑے جسٹڑے بنا ہوں میں تو یقین مانیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میں اتنا ساری لیزی ہو گئی ہوں پتہ نہیں کہ کام تھنڈ زیادہ تھی کلٹر سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اتنی تھنڈ تھی نا کہ دلی نہیں کرتا کام کرنے کو اور کچھ کرنے کو اور دوسرا میں فری بھی نہیں ہو پا رہی تھی شام میں بس ایسے یہ کام پھر ہزمنٹ آگیا بس اس چکر میں میں بہت کوشش کی کہ یہ ویڈیو میں کل بنا ہوں جسٹڑے بنا ہوں بہت نہیں بنا پائی تو آج میں نے فائنلی فائنلی میں نے بلا آج میں آپ سے کٹنگ شیئر کرتی ہوں ان لوگوں کے لئے جیسے آپ سیمپل سی کٹنگ کرنے آپ کو گھر میں ناکہ یہ پروفیشنل وائز جیسے آپ انچ ٹیپ سے کرتے ہو وہ ایک پروفیشنل وائز ہوتی ہے جب آپ میں نے یہ دیکھا ہے یہاں تک میں اپنی بات کروں میں نے دیکھا ہے جو لوگ تھے جن کو جو کسی کو سکھا رہے تھے تو وہ سٹارٹنگ میں انچ ٹیپ سے جیسے آپ پروفیشنل وائز سکول میں جوائنگ کرتے ہو دیزائنگ جوائنگ کرتے ہو تو وہ آپ کو سکھاتے ہیں آج کل کیا ہے نا کہ اگر آپ کو وہ پھر سیکھنا ہوتا ہے تو پھر آپ پروفیشنل وائز سکول چل جاتے ہو آپ کو سمپل ہی اپنے گھر میں اپنے کپڑے سٹیچ کرنے ہیں اس طرح جیسے اور جب آپ کپڑے سٹیچ کرنے تھے ہو آپ کو شوق ہے جیسے میں تھی میں نے پروفیشنل وائز نہیں سیکھا ہوا بر الحمدللہ ایسا ہے جو بھی دیزائن آ جاتا ہے سامنے آ جائے کچھ بھی آ جائے میں اس کو بنا لیتی ہوں اس لیے کیونکہ جب آپ سٹیچ کرتے ہو آپ میں شوق ہے کسی کام کا بھی تو آپ آہستہ 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 آپ اس کو کر لیتے ہو یعنی کہ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے تو میں سٹارٹنگ میں ہی انچ ٹیپ سے نہیں جب آپ بنانے لگو گے تو آپ کو آٹومیٹک ہی آپ کو سب کچھ آ جائے گا آپ کو پھر آہستہ آہستہ سامجھ آ جاتے کہ آپ کو کتنے انچ کا گھلا چاہیے آپ کے عام طور پر بہت سے لیڈیز ہوتی جن کے آہستین 24 ہوتے کسی کے 23 ہوتے کسی کے 22 کسی کے 21 تک بھی جاتے ہیں پھر 3-4 کتنے ہوتے ہیں ہم کو کیسے شولڈر کا مجیمنٹ کرنا انچ ٹیپ سے یہ سب آپ کو آہستہ آہستہ پہ خود بخود آ جاتا ہے جب آپ یہ کام کرنے لگتے ہو تو جو میں نے سٹارٹنگ میں جیسے سیکھا تھا جیسے مجھے میں نے دیکھا تھا مجھے آیا تھا میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں الحمدللہ مجھے انچ ٹیپ سے سب کچھ آتا ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں مجھے انچ ٹیپ کی سمجھ نہیں آتی تھی میں اپنی بات کروں جب میں اب سینے لگی ہوں اب مجھے انچ ٹیپ کی بھی سمجھا جاتی ہے جنہوں نے اپنے گھر میں اپنے کپل سٹیچ کرنے ہیں اور جنہوں نے مجھے بولا ہے میں ان کو بتا رہی ہوں ایک دو ہیں میری جاننے والے جنہوں نے مجھے بولا کہ ہمیں آپ کٹنگ سکھا ان کو بہت شوق تھا کیونکہ وہ میرے ساتھ رہتے تھے تاب انہوں نے مجھے بول تھا تاب ٹائم نہیں ملا میں وہاں سے شفٹ ہو گئی تو میں ان کو نہیں بتا پائی تو اب وہ یہ دیکھ کے نا سیکھ سکتے ہیں حرام سے اور یہ ہوتا ہے کہ ایک دو دفعہ آپ سے کچھ خراب بھی ہو جاتا ہے جیسے میں بتاؤں گی مجھے نہ تک کہ خراب ہو آپ کو سمجھ آ جائے گی بٹ پھر بھی آپ کا خراب بھی ہوتا ہے تو ایک دفعہ ہوگا دو دفعہ ہوگا بٹ آہستہ آہستہ آپ کو اگر آپ میں شوق ہے تو میں نے کیا بولا کہ میں نے سیکھا نہیں ہے دیکھ دیکھ کے میں نے یہ کیا ہے نہ کہ یوٹیوب سے اب میں یوٹیوب سے دیکھنے لگی ہوں ویڈیوز جیسے کوئی ڈیزائننگ ہو جاتی ہے کوئی ڈیزائن ہو جاتا ہے پہلے جب میں نے سٹارٹ کہتا ہے میں نے یوٹیوب کو میں پاس موبائل ہی نہیں تھا یہ چیز تھی ہی نہیں اور میں بہت دیر سے موبائل جب میں نے موبائل لیا تھا اور میں اپنے ہزبن کا ہی موبائل اپنوں کال کے لیے یوز کرتی تھی میں نے پاس موبائل تھا ہی نہیں کیمرے وغیرہ والے اور نہ ہی یہ چیزیں مجھے پتا تھی تو الحمدلہ میں اس ٹیم میں سٹیچنگ کرتی تھی اس ٹیم میں بس ہی چیزیں تھی بھی نہیں تو ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی تری منٹ کی ویڈیو یہاں باتوں میں ہو گئی تو بس میں اب آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے بس میں نے آپ کیا کریں جب بھی کوئی کپڑا ہوتے نا اس کو شرنگ کریں اور اس کے بعد اس کو آئرن کریں یہ مت بولے کہ ہاں یہ تو ہمیں سیدھا سیدھا ہوتار دیا ہے جیسے عمومن ہم لوگ گھرے میں کرتے ہیں ارے سیدھا تو ہے بس کٹ کر لیں نہیں ہمیشہ اس کپڑے کو آئرن کریں جتنا وہ اس کو کھلنا ہوگا نا وہ کھول جائے گا پس یہ کام پر اسے بعد میں ان دونوں کو الگ الگ کر کے نا دیکھیں ان کو الگ کر کے نا میں نے وہ کر لیا ہے اب ان کو سیدھا کر کے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے شروع ٹھیک ہے میں نے اس پر اپنی جو کمیز تھی میجیمنٹ کی میں نے وہ رکھ دی ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں اس کا کرنا کیا پڑتا ہے جیسے ماشاء لائچنسا گروئنگ ہوتی ہیں ان کے میجیمنٹ جیسے اب جو نیو والے ہیں جن کو پروفیشنل وائز آتا ہے یا کچھ سیتی ہیں ان کو اس کے چیز کی پتا ہوگا میں ان کے لئے بتا رہا ہوں جن کو نہیں پتا اور جس کے لئے میں خصوصی یہ ویڈیو بنا رہی میں خاص طرح اس کو بتا رہی اس کو یہ چیز پتا نہیں ہوگی کبھی بھی آپ کو اگر کمیز کو نا شولڈر سے یہاں سے یہاں سے آپ کو لوس کرنی ہے یہاں سے آپ کٹنگ میں کر سکتے ہو مگر جب آپ کو ایدھر سے اپنی کمیز یہاں شولڈر سے آپ کو لوس کرنی ہے تو آپ یہاں سے نشان میں نہیں زیادہ کٹ ہوگے کہ میں یہاں سے زیادہ کٹ لوں تو کیا ہوتا ہے آپ نے یہاں سے برابر کرنے آپ نے تھوڑا سے آپ کو چاہیے تو آپ نے یہاں سے جتنا آپ کو چاہیے اگر کوئی موٹی ہے تو تھوڑا دیکھو ایسے کر لو اگر ہاں آپ کی یہ جگہ برابر ہے اور آپ کو کم بھی کرنا ہے نا تب بھی آپ اس کو تھوڑا سا ایسی نکال دو اگر آپ کے شولڈر یہ جگہ بہت لوس ہے تو ایسی نکال دو یہاں سے کم نہیں کرنا ہے یہاں سے برابر نہیں کٹنا ہے آپ نے جو بھی کرنا ہے میجیمنٹ کو چینج کرنا ہے ہاں اگر آپ کو انچ ٹیپ آتا ہے تو پھر آپ انچ ٹیپ سے 15 بھی شولڈر ہوتے ہیں 16 بھی شولڈر ہوتے ہیں اگر لڑکیاں پتلی بہت ہیں تو 14 بھی شولڈر ہوتے ہیں یہاں کا لے لیں ایک یہاں کا لے لیں اور دوسرا یہاں سے لے کر چیس تک تین نشان آپ کو لینے ہیں یہ جو یوں لکی رہے ہیں ایسے ایسے ہاں جس کو نہیں آتا تو وہ سیدھی لائن کھینچ کے اس کو تھوڑا سا وہ کر دے وہ پھر ایک دوسرا چیز ہو جاتا ہے آپ کنفیز ہو جاؤ گے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں سیمپل سا بتا رہی ہوں تو بس ہم اب اس کو یوں کر کے نا اب ہمارا اگر برابر ہے تو اب مجھے یہ نا یہ چیز دیکھیں میں نے اتنی اچھا ایک اور بات سب سے امپورٹنٹ بات اگر آپ کو یہ جگہ تنگ بھی ہے یہ جگہ تنگ ہے چھوٹی ہے تب بھی آپ نے کپڑا یہاں سے زیادہ رکھنا ہے ادھر سے نیچے نہیں کاٹ دینا ہے ادھر سے آپ نے جو نشان لگانا ہے یہ دیکھیں ایک منٹ سوری میں دیکھو کیمرے میں یہاں دیکھیں یہ یہاں پر آرہا ہے یہ یہاں پر آرہا ہے اور آپ نے نشان یہاں پر لگانا ہے اس جگہ پر لگانا ہے اس سے ہاف انچ اوپر کیونکہ ہاف انچ کی ہماری سٹیچنگ ہوتی ہے اور یہاں سے ایسے مجھے تو اتنا ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر ہے تو میں پھر بھی ایک منٹ میں پھر یہاں کیمرے میں دیکھوں کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں نیچے کمیز میں میری ابھی مجھے نا واپس بھول گئی ہوں کہ مجھے کیمرے میں دیکھ کے نشان لگانے اور میں لگا رہی ہوں کمیز میں اچھا ابھی میرے یہ شولڈر برابر ہیں تو میں اس کو دیکھ رہے ہیں یہ میرے شولڈر ہے اور میں اس کو یہاں نشان لگا رہی ہوں اب ہمارے بس یہ ایک دو یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں مجھے یہ لمبا نہیں کرنا ہے تو میں یہاں سے پھر اور کم کر لوں گی کیونکہ میرا دیکھیں یہ اچھا خاصہ ہے اور کیونکہ ہمارے دیکھیں نا یہاں پر وہ ہے یہ سب کٹ جائے گا اور ابھی میں کیمرہ کیسے رکھوں کہ مجھے ساماج ہے کہ یہ صحیح کٹنگ ہو رہی ہے ایک منٹ اوکی میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں بسم اللہ یہ دکھیں نشان سے اوپر کیونکہ مجھے پتہ تھا یہ زیادہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس سے کتنا آپ دیکھ رہے ہو نا کیونکہ میرے شولڈر یہ دیکھیں اور مجھے یہاں سے میں تھوڑا سا یہاں کیمرہ ایک منٹ ایک منٹ ابھی نہیں آنا میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ دیکھیں مجھے یہاں سے تھوڑا گھیرہ زیادہ چاہیے تو میں یہاں سے دیکھ رہے ہوں آپ میں یہاں سے دیکھیں اتنا اتنا زیادہ رکھ رہے ہوں مجھے یہ گھیرہ میرا بہت کم ہے تو میں دیکھیں اتنا اتنا اس کو بڑھا دیا یہ دیکھیں کیونکہ مجھے گھیرہ زیادہ چاہیے اب ہمارے چاک یہاں پر دیکھیں کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہاں سے یہ اور ویسے بھی آج کا تھوڑا سا میں کپڑے لوز ہی پہنتی ہوں اور یہ کپڑا پہنے کا میرا فرسٹ ایکسپریس ہے مجھے پتہ نہیں کونسا کپڑا ہے میں یہاں سے بھی میں یہاں سے بھی برابر اس کو چیک کر لیتی ہوں کہ آیا میں نے کچھ زیادہ تو نہیں کر دیا کم تو نہیں کر دیا آپ دیکھیں میں اس کو صحیح کرتی ہوں کیونکہ میں کیمرے میں دیکھ دیکھنا مجھے مجھے ہو ہو رہا ہے یہ ہماری کٹنگ ہو گئی برابر یہ فرنٹ ہے اور وہ بیک ہے اب سب سے انپورٹنٹ ہم یہ کیا کریں گے فرنٹ کو تھوڑا سا ابھی سے ہی کاٹ لیں گے اگر سم ٹیم ایک جیسا ہوتا ہے تو آپ یہ تھوڑا سا یہ یہ کر لو ایسے دیکھ رہے ہو جسے ابھی کبھی کوئی کپڑا ایسا ہوتا ہے جس کرنا گلہ وغیرہ نہیں ہوتا تو انسان بھول جاتا ہے کہ کس کو ہم نے زیادہ کٹا امور میں جب کٹتی ہوں میں جب سینے لگتی ہوں میں تب بھی گلہ میں جب برانے لگتی ہوں میں تب بھی صرف یہ آپ کو بتانے کے لیے میں پہلے سے کر رہی ہوں تاکہ سب چیزیں وہ ہو جائیں تو بس جب میں اس کا گلہ بناوں گی میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی وہ نیکسٹ ویڈیو میں کیونکہ پھر بہت لمبی ویڈیو ہو جائے کیونکہ بھی بس میں آپ کو سلیپس کے ہاں اور یہ اس کے بعد چاکوں کا ہم نے نشان لگا دیا ہے نہیں معلوم کہ میں اس پر پائپنگ لگاتی ہوں کیا لگاتی ہوں اس لئے میں تو اس کو میرا رہادہ تھا اس کو بلیک پائپنگ گاؤں گی اندر کی بس تو یہ ہو گیا اور ہم اس کو گھیرے کو بھی برابر کر لیتے ہیں میرا کوئی ہیلپر نہیں ہے پکڑنے والا تو مجھے کیک کو دیکھتا ہے نا بس اور مجھے عادت بھی نہیں ہے کیمرے کے سامنے کبھی بھی کٹنگ کریں گے میں فرس ٹائم ایسا کوئی ویڈیو بنا رہی ہوں اور کٹنگ کر رہی ہوں اور نہ اور میں آپ کوئی کار چیز بتاؤں ویسے تو جب میں اس کا گلہ بناوں گی میں آپ کو یہ ضرور دکھاؤں گی کہ میں گلہ ان کا اگر آپ پہ پاس نا جیسے اب یہ گلے سیم سیم ہوتے ہیں ویسے میں اس کو بکرم لگاؤں گی کیونکہ بہت سوفٹ کپڑا ہے یہ دیکھیں میں یہ آگے کی کٹنگ بھی کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں ورنہ میں یہ گلے کے بعد کٹتی ہوں جتنا چاہیے ہو تو سمٹیم زیادہ کسی کا چاہیے یہ ہٹا کے نا یہ بھی میں نے کٹنگ کر لیا یہ تو ہمارا ہو گیا اب ہمارے سلیپس رہتے ہیں جب میں سلیپس رکھتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں میں سلیپس کیا کر رہی اچھا سلیپس کا کیا ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں آرہا کہ میں اس کے کونسے سلیپس بناوگی میں سوچ رہی تھوڑا سا آگے چھوٹی سی پائیفنگ لگا کے کیونکہ یہ کمیز میری کافی میں نے اس کو میجرمنٹ کے لئے رکھا ہوا ہے پہنتی نہیں ہوں اور نہ اس کے سلیپس مجھے کہاں تک آتے ہیں میں نے ابھی دیکھا بھی نہیں اور انچٹے بھی مجھے نہیں مل رہی ابھی دکس دیں کہاں میں رکھ دیئے کیونکہ کافی دنوں کے میں کپڑے بابا سے سٹیچنگ نہیں کیے بس ابھی بس ڈکھ نکال رہی ہوں نکال رہی ہوں بس یہ سینہ ہے یہ سینہ ہے یہ سینہ ہے اچھا تو پھر نا میں اس کے نا کیا کرنا پڑتا ہے ابھی مجھے آئیڈیا نہیں میں اب یہاں سے فل کاٹ بھی دوں تو نہیں معلوم کہ میں یہاں پر ٹکس لگاؤں گی کیا کروں گی کیونکہ میں نا تھری فل پہنتی ہوں آسنی میں فل آسنی نہیں پہنتی ہوں اس لئے کیونکہ جب آپ برطن واش کرتے ہیں سارا دن مجھے برطن ہی واش کرنے ہوتے ہیں میرے بچے ما شاہ اللہ یہ دکھیں میں یہاں آگے سے کٹ کر رہی ہوں اور میں یہاں سے کٹنگ نہیں کر رہی کیونکہ اگر میں چونٹ رکھوں گی تو مجھے چاہیے مگر یہ بہت کم ہے یہاں سے جوینڈ ڈالے گا اور میں وہ آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں یہ میں نے چار پیس رکھ دیئے اب میں ہلکا سا یہاں سے کر کے یہ دیکھ رہے ہیں زیادہ اس کو دیکھیں یہ جو کٹ ہوتے ہیں اس سے تھوڑا اوپر رکھنا پڑتا ہے نہ کہ ہم کم رکھیں کہ یہاں یہ برابر کار دے نہیں تھوڑا زیادہ تاکہ کیونکہ ہمارا ہاف انچ بھی سٹیچنگ میں آئے گا اس کے بعد بسم اللہ یہ دیکھیں اب جو بعد میں تھوڑا بہت ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہم پھر کٹ کرتے جاتے ہیں آگے سے میں نے کٹنگ اس لیے نہیں کی کہ مجھے ابھی تک نہیں پتا میں اس کا حرسینوں کا کونسٹ ڈیزائن بانوالی ہوں اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے اگر نہیں کو تو پھر میں یہاں سے اس کو ایسے کر کے ایسے کر کے کٹنگ کر سکتی ہوں مجھے ابھی نہیں پتا اس لیے میں نے اس کو یہ بس دیکھ دیکھیں چار جوینڈ ہے جو یہاں پر اس کے ساتھ سٹیچ ہوں گے اور یہ خاص ہو پر اتنے تر سلاہی میں آ جائیں گے نظر بھی نہیں آئیں گے تو بس جی یہ ہمارے کمیز کی کٹنگ تھی اور کچھ نہیں بس آپ کو انشاءاللہ سمجھا جائے گی جو ٹروزر تھا میں نیکسٹ اس میں آپ کو بتاؤں گی ٹروزر کی کٹنگ اور شروار کی بھی کٹنگ ایک ویڈیو میں شروار کے کٹنگ سکھائیں گے ایک ویڈیو میں جو سے نورمل شروار پاکستانی ہی ہوتی ہے یہاں پر تو ہم سب بیلڈ والی شرواریں پہنتے ہیں پاکستانی امون اور لیڈیز پاکستانی ہی پہنتے ہیں اور دوسرا جو سیمپل ٹروزر ہوتا ہے اس کی سیمپل کیسے میں کٹنگ کرتی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی نیکس ویڈیو میں کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اوکے جی اللہ حافظ